اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں احمد علیم حیدر اور میں ہوں ہیرا جاوید ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں اہم سیاسی امور پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمن کی جاتی عمر آمد مریم نواز اور پی ڈی ایم کے سربراہ کی ملاقات حمزہ شہباز بھی موجود تھے ملاقات میں لانگ مارچ ملتوی ہونے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی پیپلز پارٹی کے راہنموں کے بیانات بھی موضوع گفتگو رہے استیفوں اور لانگ مارچ کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی مولانا فضل الرحمن نے کہا با مقصد لانگ مارچ ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے استیفے دینا پی ڈی ایم کے علامیہ کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کو اعتماد میں شامل رکھنا چاہیے جی ہاں اہم ملاقات ہوئی ہے جسے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے اہم سیاسی امور پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمن کے جاتی عمر آمد مریم نواز اور پی ڈی ایم کے سربراہ کی مراقات حمزہ شہباز بھی موجود تھے ملاقات میں لانگ مارچ ملتوی ہونے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو ہوئی پیپلز پارٹی کے راہنموں کے بیانات بھی موضوع گفتگو رہے استیفوں اور لانگ مارچ کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی مولانا فضل الرحمن نے کہا با مقصد لانگ مارچ ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے استیفے دینا پی ڈی ایم کے علامی کا حصہ ہے پیپلز پارٹی کو اتحاد میں شامل رکھنا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ لیگی راہنمار رانہ سناولہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی یہ لڑائی حق اور سچ کی ہے اس لیے ضرور کامیاب ہوگی عید کے بعد لانگ مارچ بھی ہوگا اور درناب بھی ہوگا اور پھر ترجمانوں اور گالم گلوچ برگیڈ کی اٹھکھیلیاں ختم ہوگی عاصف زرداری کی تقریر لیک ہونا غلطی ہے یا سازش تحقیقات ضروری ہیں تحقیقات کرنا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا لانگ مارچ استیفوں سے ہوتا ہے یا اس کے بعد فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی جی ہاں فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی شاید حقان عباسی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی یہ لڑائی حق اور سچ کی ہے اس لیے ضرور کامیاب ہوگی عید کے بعد لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا اور پھر ترجمانوں اور گالم گلوڑز بریگیٹ کی اٹکیلیاں ختم ہوں گی عاصف زرداری کی تقریر لیک ہونا غلطی ہے یا سازش تحقیقات ضروری ہیں تحقیقات کرنا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا لانگ مارچ استیفوں سے ہوتا ہے یا اس کے بغیر فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ معاملے خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں پہلے مولانا اپنی ویکسینیشن کرائیں تاکہ آپ کرونا سے اور عوام آپ کے ہر قسم کے شرط سے محفوظ رہیں معاملے خصوصی فردوس آشک آوان کا کہنا تھا کہ مولانا حکومت مولانے کی ویکسینیشن کرنی کے منتظر ہے مولانا بزدار حکومت کے قائم کردہ ویکسینیشن سینٹرز پر تشریف لائیں حکومت شہریوں کو کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے مولانا فضل رحمان اقتدار سے دوری کے لیے غم دور کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ حکومت کا مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلی اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن متوقع مشترکہ مفادات کانسل کے مستقل سیکیٹریٹ کا جائزہ لیا جائے گا اجنڈے میں مزید نقاط کو شامل کرنے کے لیے صوبوں کو خطوط لکھ دئیے گئے اجلاس روہ ماہ کے آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے میں ہوگا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ حکومت کا مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس بلانے کا فیصلہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلی اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا نوٹیفیکیشن متوقع ہے مشترکہ مفادات کانسل کے مستقل سیکریٹیڈیٹ کا جائزہ لیا جائے گا اجنڈے میں مزید نقاط کو شامل کرنے کے لیے صوبوں کو خطوط لکھ دئیے گئے ہیں اجلاس روہ ماہ کے آخری ہفتے یا اپریل کے پہلے ہفتے ہوگا وزیراعظم عمران خان کا نئے خواہشات پر عوام سے اظہار تشکر کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا پیغام کہا نئے خواہشات اور دعاوں پر عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر کرنٹینہ کی تصویر جاری کر دی آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر اپنے کرنٹینہ کی تصویر جاری کر دی ہیں وزیر اعظم عمران خان کا نیک خواہشات پر عوام سے اظہار تشکر کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا پیغام کہا نیک خواہشات اور دعاوں پر عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی طبیعت بہتر اور وہ ہشاش بشاش ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق وزیر اعظم کی صحت اچھی ہے اور انہیں کرونا کی بامولی نوعیت کی علامات ہیں وزیر اعظم کو فوری راج کی ضرورت نہیں وزیر اعظم سے رابطے میں رہنے والے افراد سے رابطہ کر رہے ہیں تاہم ان سے رابطے میں رہنے والوں سے کرنٹینہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے 18 مارچ کو کرونا ویکسین لگوائے تاہم کرونا علامات ویکسین لگانے سے دو تین روز پہلے سے تھی کوئی بھی ویکسین فوری اثر نہیں دکھاتی قوت مدافع دو سے تین ہفتوں میں بنتی ہے ناظرین معاون خصوصی شعباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم اور خاتون اول کی طبیعت بہتر ہے کرونا کی علامات معمولی عمران خان نے معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر دفتری کام سر انجام دیئے کرونا کی علامات معمولی ہیں وزیر اعظم اور خاتون اول جو ہیں وہ محفوظ ہیں معاون خصوصی شعباز گل کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور خاتون اول کی طبیعت بہتر ہے کرونا کی علامات معمولی عمران خان نے معمول کے مطابق ویڈیو کانفرنس پر دفتری کام سر انجام دیئے ان سی او سی نے کرونا کے بڑھتے کیسز پر یوم پاکستان پریڈ کی نقاد کا فیصلہ کرنے کے لیے کل اجلاس بلا لیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب کے بڑے شہروں میں کرونا وائرس کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے دونوں جگہ مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد سے اوپر چلی گئی ہے یہاں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے ان سی او سی نے کرونا کے بڑھتے کیسز پر یوم پاکستان پریڈ کے انقاد کا فیصلہ کرنے کے لیے کل اجلاس بلا لیا نیشنل کمانڈ این آپریشن کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور پنجاب کے بڑے شہروں میں کرونا وائرس کی تیسری لہر تیزی سے پھیل رہی ہے دونوں جگہ مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد سے اوپر چلی گئی ہے اسد عمر کہتے ہیں لوگوں کا روزگار نہیں چھین سکتے اس لئے مکمل لوگ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا کوئی بھی فیصلہ سوبوں کی مشاورت سے کریں گے سربراہ نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر اسد عمر نے ایک بیان میں کہا ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے لوگوں کی طرف سے مضاہمت کی وجہ سے ایس اوپیز پر عمل درامت نہائیت مشکل ہو چکا احتیاطی تدبیر نہ اختیار کرنے سے حالات خراب ہو سکتے ہیں پابندیاں سوبوں کی مشاورت سے مزید سخت کی جا سکتی ہیں اسد عمر نے مزید کہا ہم لوگوں سے روزگار نہیں چھین سکتے اس لئے مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے عوام کو ایس اوپیز کا خیال رکھنا چاہیے نیا وائریس پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے دس لاکھ سے زائد ویکسین کی ڈوز اگلے دس دن میں آ جائیں گی تمام سوبوں کو ویکسین منگوانے کی جازت دی تھی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جازت دی تھی ناظرین کرونا ہوا بے کابو تمام ایس اوپیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں چوبیس گھنٹوں میں وزید چوالیس انسانی زندگیہ نکل گیا انواد تیرہ ہزار آٹھ سو تین تالیس ہو گئی مزید تین ہزار چھے سو سرسٹ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی چھے لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو دو افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ بیاسی ہزار سے ہتیار جبکہ اکتیس ہزار ایک سو سات مریض زیر علاج ہیں کرونا سے مزید چوالیس افراد انتقال کر گئے پنچاب میں پانچ ہزار نو سو چوہتر سندھ میں چار ہزار چار سو اناسی خیبر پختون خواہ میں دو ہزار دو سو آٹھ بلوچستان میں دو سو تین گلگت بلتستان میں ایک سو تین آزاد کشمیر میں تین سو تین تیس اسلام آباد میں پانچ سو تین تالیس اموات ہو چکی دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد ستائیس لاکھ بائیس ہزار ہو گئیں مریضوں کی تعداد بارہ کروڑ پینٹ تیس لاکھ تک جا پہنچی نو کروڑ پچانوے لاکھ مریض سے اتیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بعد جاری امریکہ میں پانچ لاکھ پچپن ہزار برازیل میں دو لاکھ ترانوے ہزار بھارت میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ اٹھانوے ہزار چھے سو چھے روس میں چھوڑانوے ہزار ساتھ سو فرانس میں بانوے ہزار دو سو برطانیہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار اکسو بائیس اور سعودی عرب میں چھے ہزار چھے سو دو اموات ہو چکی ہیں ناظرین کروڑا سے شدید متاثر ملکوں سے مسافروں کے پاکستان آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے سیول ایوییشن ارثورٹی کے مطابق کیٹیگری سی میں شامل ملکوں برازیل کولمبیا پیرو گانا تنزانیہ اور زمبیا کے مسافروں پر پاکستان کے سفر پر پابندی آئید ہوگی کیٹیگری بی میں شامل ملکوں کے مسافروں کے لیے پاکستان آنے سے بہتر گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا کیٹیگری اے میں شامل بیس ملکوں کو کرونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگا کیٹیگری اے میں آسٹریلیا بھوٹان چین میانمار نیوزی لینڈ سنگپور سعودی عرب اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک شامل اطلاق تئیس مارس سے پانچ اپریل تک ہوگا دوسری جانب وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں حلیم عادل شیخ عمران خان کے سپاہی ہیں سندھ کی عوام کی آواز بنتے رہیں گے وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ حلیم عادل کو سندھ حکومت کی اندھیر نگری بے نقاب کرنے کی سزا دی جا رہی ہے جمہوریت اور اظہار ادائے کا راگ علاپنے والے آواز کو خاموش کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت اور حکومتی مشینری حلیم عادل شیخ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے کرپشن نائنصافی کے خلاف عمران خان کا ان پوری قوت سے تھابے رکھیں گے آج سندھ کا انفرسٹرکچر تباہ حال تعلیمی ادارے مویشیوں کے باڑے بند ہو چکے ہیں مزید خبریں اس بریک کے بعد آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رانما خورم شیر زمان نے سندھ حکومت پر الزامات کی بارش کر دی کہتے ہیں سندھ حکومت پی ٹی آئی ورکرز کے خلاف چھوٹے مقدمات بنا رہی ہے خود کو جمہوریت کا چیمپین سمجھنے والی پیپلز پارٹی سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ناروان سلوک کر رہی ہے جھوٹے مقدمات سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈرائیا نہیں جا سکتا جی ہاں پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈرائیا نہیں جا سکتا پیپلز پارٹی رانما خورم شیر زمان نے سندھ حکومت پر الزامات کی بارش کر دی کہتے ہیں سندھ حکومت پی ٹی آئی ورکرز کے خراب جھوٹے مقدمات بنا رہی ہے خود کو جمہوریت کا چیمپین سمجھنے والی پیپلز پارٹی سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ناروان سلوک کر رہی ہے جھوٹے مقدمات سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈرائیا نہیں جا سکتا ناظرین وفاقی وزیر حماد ازہر کا کہنا ہے کہ ہمارا ہومورک مکمل ہے پاکستان جلد گریل لسٹ سے نکل جائے گا جی حماد ازہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گریل لسٹ میں سابقہ حکومتوں کی وجہ سے گیا لیکن ہم اس سے نکال لیں گے اپوزیشن کا رویہ ہمیشہ منفی رہا ہے اپوزیشن ہمیشہ ملکی سالمیت کے خلاف رہی لیکن ہم کرپشن ختم کر کے اور پیسہ واپس دوکی پالیسی پر قائم ہیں حماد ازہر نے مزید کہا کھانے پینے کی اشیاء دنیا بر میں مہنگی ہو رہی ہیں لیکن ہم معیشت کو آگے لے کر چل رہے ہیں بھارت کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر دوسری طرف بھی مصبت رویہ ہونا چاہیے وزیر عظم عمران خان کرونا سے جل سے اتیاب ہو کر ہمارے درمیان ہوں گے عوام کو بھی اتیاد سے کام لینا ہوگا ناظرین حکومت کی گیس سارفین پر ایک سو پانچ ہرب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیار یہاں سوئی نادرن اور صدرن نے گیس ستانوے فیصد تک مہنگی کرنے کی صفحہ رشاعت کر دی عوام کے لیے بری خبر ہے اگرہ کے مطابق گیس کی قیمت میں اضافی کی درخواست آئندہ مالی سال کے لیے کی گئی سوئی صدرن کی قیمت میں ایک سو نو روپے اٹھتر پیسے فی ایم ایم بی ٹی او اضافی کی درخواست کی گئی ہے اگرہ نے کہا کہ درخواستوں پر سمات کے بعد قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ ہوگا دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کہتے ہیں کرپشن کرنا ملک و قوم سے غدداری کے مترادف ہے اسمان بزدار کا قصور کے دسٹرک ٹرافک آفیسر کے خلاف کرپشن کے شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے اسے موتل کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے کرپشن کو پنپنے دیا کرپشن ناقابل برداشت جرم پنجاب کو کرپشن فری بنانا میرا مشن ہے کرپٹ افسران اور اہلکاروں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں کرپشن کے خلاف بلا امتحاز زل و ٹولیرنس کی پالیسی جاری رہ گی کرپشن کے ناسور نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کہتے ہیں بھارت مکمل طور پر تاسو پرسند ہنووں کا ملک بن چکا گورنر سرور نے مندر سے پانی پینے والے مسلمان بچے پر تشدد کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کر دی گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مودی ریس ایس کے دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے بھارتی سیکیورٹی فورسز بھی انتہا پسند دہشت گردوں کی حمایتی ہے مسلمان ہونا بھارت میں آج جرم بن چکا ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ بھارت میں انسان حقوق کے قتل پر عالمی ادارے خاموش ختم کریں اور اقلیتوں کے لیے بھارت دنیا کا خطرناک ترین ملک بن چکا ہے اقوام متحدہ کو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ مظالم کا نوٹس لینا چاہیے گورنر ہاؤس کراچی میں اربن فورسٹ کا افتتاح کر دیا گیا گورنر سند عمران اسماعیل کہتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے سر سبز پاکستان دے نئی ٹیکنالوجی سے کم وقت میں زیادہ درخت لگا سکتے ہیں گورنر سند عمران اسماعیل نے ایک اکڑ رقمے پر بنائے گئے اربن فورسٹ کا افتتاح کیا جہاں بارہ سو درخت لگائے جائیں گے سند حکومت سے لیاری اور ملیر ندی میں جگہ دینے کی اپیل کی ہے اگر ایک دو کلومیٹر کی زمین بھی ملے تو درخت لگائیں گے اس موقع پر ملک امین اسلم کا کہنا تھا کہ محولیاتی اثرات سے بچنے کے لیے اربن فورسٹ ضروری ہے ٹین بلین سونامی ٹری پورے ملک کی عوام کے لیے توفہ ہے دوسری جانری مسلم لیگ نون نے انہے دو سو انچاس کے الیکشن میں اپنے امید وار کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے حمایت مانگ لی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری سے شاید خاکار عباسی نے کراچی میں ملاقات کی اس موقع پر شہری رحمان نوید قبر اور مفتہ اسماعیل بھی موجود تھے ملاقات میں انہے دو سو انچاس کے زمن انتقابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شاید خاکار عباسی نے بلاول بھوٹو زرداری سے انہے دو سو انچاس میں مسلم لیگ نون کے امید وار کے لیے پی پی کی جانب سے حمایت مانگی جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری نے کہا کہ پارٹی سے مشاورت کے بعد آپ کو اگاہ کروں گا ناظرین کیپٹن ریٹائر سفدر کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ٹرین میں جو نہیں بیٹھے گا وہ پچھتائے گا مریم نواز انتقامی کاروائیوں سے گھبرانے والی نہیں چھبیس مارچ کو نیب میں پیش ہوں گی کیپٹن ریٹائر سفدر نے ایک بیان میں کہا کہ آمریت دور میں ترقی ہوتی تو دنیا بھر میں یہی نظام ہوتا نیب سیاسی انتقام کا ادارہ ہے مریم سے ذاتی اناد کی بنیاد پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے سیاسدانوں پر انڈے اور سیاہی پھینکنے کا کلچر اچھا نہیں نوجوان پی ڈی ایم کے دھرنے میں تین ماہ بیٹھیں گے اور عیدالعزا بھی ڈی چوک اسلام آباد میں منائیں گے نوجوان ڈی چوک اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور عیدالعزا بھی وہی پہ منائی جائے گی کیپٹن ریٹائر سفدر نے ایک بیان میں کہا کہ آمریت دور میں ترقی ہوتی تو دنیا بھر میں یہی نظام ہوتا نیب سیاسی انتقام کا ادارہ ہے مریم سے ذاتی ناد کی بنیاد پر سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے سیاسدانوں پر انڈے اور سیاہی پھینکنے کا کلچر اچھا نہیں نوجوان پی ڈی ایم کے دھرنے میں تین ماہ بیٹھیں گے اور عیدالعزا بھی ڈی چوک اسلام آباد میں منائیں گے ناظرین آج شائری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے شائری جذبے اور احساس کا نام یوم شائری کا مقصد شائری کی اہمیت کو اجاغر کرنا ہے دیکھتے ہیں شجر الدین کی یہ ریپورٹ شائری کی اہمیت کو اجاغر کرنے کے لیے یونیسکو کے زیر احتمام پہلی بار انیس سو نینانوے میں پیریس میں یہ فیصلہ کیا گیا اکیس مارچ کو شائری کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جائے گا سلام نے اس کے کبھی اس کی ستائش نہیں کی دل نے چاہا بھی اگر ہونٹوں نے جنبش نہیں کی اہلِ محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا اہلِ محفل پہ کب احوال کھلا ہے اپنا ہم بھی خاموش رہے اس نے بھی پرسش نہیں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انقلابی تحریکوں میں شورا کے کلام نے اہم کردار ادا کیا ہے شائرِ مشرق علامہ اقبال میر تقیمیر غالب فیض احمد فیض احمد فراز حبیب جالب پروین شاکر احمد ندیم قاسمی ناصر قاسمی قتیل شفائی منیر نیازی اور صوفی تبسم سمیت محتبر شورا نے امدہ کلام تحریر کیے اور اپنی لازوال شائری سے سامعین کے دلوں پر راج کیا کوب کوب پھیل گئی بات شناسائی کی اس نے خوشنو کی طرح میری پذیرائی کی کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی یوم شائری کا مقصد نوجوان شائروں کو اپنی تصانیف متعرف کروانے کا موقع فراہم کرنا ہے شائری جذبے اور احساس کا نام ہے جو دلوں میں گداز اور لہجے میں شائر ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور اب شامل کریں گے موسم ناظرین لہور اور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہیں بودھا بادی تو کہیں بارش ہوئی پنجاب کے مختلف شہروں میں بوندہ باندی اور بارش سے درجہ رات میں کمی آگئی جاتی سرتی واپس لوٹ آئی صبح ہوتے ہی لاہور کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا کئی لاکھوں میں بوندہ باندی بھی ہوئی ساہیوال پاک پتن میاچنک چشتیاں جنگ میں بارش سے خنکی بڑھ گئی خویٹا میں بارش کا سلسلہ رک گیا میکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا موجودہ سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا بارش کے یہ سسٹم دو حصوں پر مشتمل ہوگا لاہور کو صبح سے ہی بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا بوندہ باندی کا سلسلہ جاری شہریوں کی اکثریت موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہے لاہور کا احوال بتا رہے ہیں شجر الدین موسم بہار کی پہلی بارش نے لاہور کا موسم انتہائی دلکش اور خوبصورت کر دیا ہے کرونا کے خوف کے باوجود بچوں اور فیملیز کی ایک بڑی تدار نے پارکوں کا روح کر لیا ہے بچے جہاں کرکٹ کھیر رہے ہیں وہاں ان کی جو پیرنس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ خوب انجوائی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ بھی وقفے وقفے سے جاری ہے محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت ملک کے دیگر شہروں میں ایک دو روز تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہنے کا مکان ہے جی مزید خبر اس بریک کے بات آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی